رحم اللہ من قراء الفاتحہ اعوذ باللہ الصمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مسائر الخلق وعبا قبل امر نحمده علیہ عظیم احسان ونیر برہان ونبامی فضل ہی ومتنان حمدن یکونو لحق ہی قبا ولی شکر ہی ادا وعلیٰ فواب ہی مقربا ولی حسن مزید ہی موجبا والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علیہ امینہی وحبیبہی وخیرتہی من خلقه وحافظ سرهی ومبلغ رسالاته العبد المرتبہ والنبی المجتبہ والرسول للمصطفی وعبا قاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَحْرَا هُمْ تَطْحِيرًا اللَّا سِيَّمَ بْنِ الزَّهْرَا بَقِيَّةِ اللَّهُ وَآیَتِهِ الْكُبْرَا وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ اجمعین اما بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْكَرِيمِ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجْعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُوْنَا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِطَاءَ الزَّكَاطِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيَّنَ سَلَوَاتِ بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز سورہِ مبارکِ انبیاء کی استحترمی آئے کریمہ کے زیل میں ہماری گفتگو جاری ہے جس میں خالقِ کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے عمر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے نمازوں کو قائم کرنے اور زکاة دینے کی وحی کی اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے اس آئے وعفی ہدایہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفتِ امام ہے اور آج یہ ہماری دسمی اور فضائل کے اعتبار سے آخری گفتگو ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا پروردگار سے دعا ہے کہ جو کچھ ٹوٹے فوٹے الفاظ اس کی بارگاہ میں کہے گئے اس کو وہ شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور ہم دعا گو ہیں کہ اس عشرِ مبارکہ میں جن جن لوگوں نے جن طریقوں سے بھی مدد فرمائی ہے پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے چاہے وہ شارجہ کی ایڈمیسٹریشن ہو یا حکومتِ شارجہ کے بانیان اور اراکین ہو یا اوقافِ جعفری کے کارکن ہو اور دیگر تمام افراد امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیاں اور جن لوگوں نے بھی جس طریقے سے مدد فرمائی ہے پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کچھ لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے کچھ لوگ مریض ہیں اور کچھ لوگ بیمار ہیں کچھ پریشان حال ہیں مختلف قسم کی مشکلات ہیں دنیا میں اور ہمارے برادرِ عزیز برادرِ بزرگ ان عشروں کے بانی جناب حاجی صابر صاحب کہ جو اس سال ہمارے درمیان نہیں تھے اور یہ عشرہ ان کی عدم موجودگی کا پہلا عشرہ تھا ان کی روح کی بلندی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اپنی حاجتوں کے روا ہونے کے لیے اور جن جن لوگوں نے ہم سب سے التماس سے دعا کہا ہے سب کی دعاوں کے مستجاب ہونے کے لیے دنیا میں جہاں جہاں بھی عزادارانِ سیدوش شہدہ عزاداری میں مصروف ہے ان سب کے جانو مال عزت اور عبرو کی حفاظت کے لیے عزائے حسینی کو دن بدن اور فروغ کے لیے سب مل کر کے تین مرتبہ سلاوات کی تلاوت کریں گے اللہ سب گزشتہ کئی سالوں سے اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور یہ تیرونہ عشرہ تھا پہلے عشرے میں اسی آئے کریمہ سے خطاب کرتے ہوئے جو آئے کریمہ میں امام کی دس صفتیں بیان ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور اس سال بھی کچھ ضروری باتیں معرفت کے حوالے سے معرفت کا صحیح تصور اور انسان کے زندگی میں معرفت کا مقام اور معرفت کی جائے گاہ پر بحث رہی اور امام علیہ السلام کے صفات میں سے دو صفتوں کے طرف کچھ چیزیں جو سال گزشتہ رہ گئی تھیں وہ اور اتعا زکاة پر کچھ گفتگو ہوئی اس کے بعد دو صفات عیسیٰ کریمہ میں اور ہیں ایک کانو لنا اور دوسری عابدین یہ دو صفتیں رہ گئی ہیں اگر پروردگار عالم نے حیات دی تو کبھی موقع ملات و عرض کی جائیں گی ورنہ آپ علماء اور بزرگان سے سنتے رہتے ہیں کانو لنا عابدین کانو لنا یہ ہم وہ ہمارے لیے یعنی امام ہمیشہ پروردگار کے ہی لیے زندگی گزارتے ہیں عابدین عبادت گزار ہیں ان دو صفات پر گفتگو نہیں ہوئی اور ابھی گفتگو کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے چونکہ یہ آخری گفتگو ہے فضائل کے اعتبار سے اور معلوم ہے کہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکے گی اگر شروع کی گئی لہٰذا شاید اشارتاً دو چیزیں عرض کروں گا اور باقی انشاءاللہ قرض پھر کبھی دو صفات آخر کے جو بیان ہو رہے تھے سالِ گزشتہ بھی بیان کیے گئے اور اس سال بھی بیان کیے گئے یعنی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة پروردگار عالم نے امام کی صفات بیان کے طور پر بیان کیا کہ جیسے کہ عرض کیا تھا میں ایک مردہ پھر آپ کے سامنے عرض کروں و جعلناہم ائمتاً یعنی ہم نے انہیں بنایا امام امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بناتا ہے ایک ائمتاً ہم نے انہیں امام بنایا ہر میدان زندگی میں آگے رہنے والے کوئی ایسا نہیں ہے جو امام سے آگے نکل جائے یہ دوسری صفت و جعلناہم ائمتاً یہدون امام وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے بے امرنا ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے یہ چوتھی صفت تفصیلات پہلے عشروں میں گزر چکی ہے و اوحینا الیہم اس کی طرف وحی ہوتی ہے یہ ایک صفت فعل الخیرات کار خیر کی یہ ایک صفت اقام صلاة و اطاع الزکاة اقام صلاة نماز کو قائم کرنے کی اور زکاة دینے کی یہ وہی ہوتی ہے یہ آٹھ صفتیں امام کی گزشتہ عشروں میں اور اس سال گزر چکی ہیں دو صفات باقی ہیں ان پر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کبھی اور گفتگو کی جائے گی کل تک کی گفتگو جو ہو رہی تھی وہ یہ کہ اقام صلاة اور اطاع الزکاة ان دونوں مرحلوں کو پروردگار عالم نے امام سے مرتبیت کیا توجہ کیجئے گا بندوں کو حکم دیا اقیم الصلاة و آت الزکاة نماز قائم کرو اور زکاة دو یہ حکم ہے ہم سے اور آپ سے لیکن جب امام کی منزل آئی تو آواز دی اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام صلاة و اطاع الزکاة ہم نے امام کے طرف وحی کی کار خیر کی کار خیر میں نمازوں کو قائم کرنے کی اور زکاة دینے کی اور یہ سے پہلے میں نے شاید اشارہ کیا ہو آپ کے سامنے کہ کار خیر جو ایک عام لفظ ہے خیر ہر خیر ہر نیکی کو خیر میں داخل کیا جا سکتا ہے جب کوئی نیکی خیر بن کر کے سامنے آتی ہے تو اس میں دوام پیدا ہوتا اس میں بقا پیدا ہوتی جہاں جہاں خیر کہا گیا اس کو باقی رہنے کے لئے کہا گیا جہاں جہاں خیر ہے وہاں وہاں صفت بقا کی پائی جاتی ہے یعنی شر ختم ہو جائے گا خیر واقع رہے گا جہاں بھی خیر کا تصور ہے وہ باقی رہے گا اب وہ جہاں جہاں بھی ہے میں نے اس سے پہلے اس کی بحث میں عرض کیا تھا کہ کہاں کا تصور خیر کا ہے جہاں تے تصور خیر کا ہوگا وہاں تصور بقا کا ہوگا خیر ایک ایسی لفظ ہے جو انسان کی مکمل زندگی کو احاتے میں لیے ہوئے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اگر کہا جائے تو یہ صحیح ہے کہ جس چیز کو چاہے انسان خیر بنا دے جس چیز کو چاہے انسان خیر کے دائرے سے باہر آ جائے اگر نماز پہ رہا ہے ممکن ہے یہ نماز خیر ہو ممکن ہے یہ نماز شر بن جائے خدا نقاستہ کبھی میں نے تفصیل پہلے گزارش کی ہے اب آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز میں آپ جائیں اسے انسان خیر بھی کر سکتا ہے اس کو انسان اس سے شر کا بھی ارادہ کر سکتا ہے اس سے بحث نہیں ہے خیر ایک ایسی لفظ ہے جو انسان کی مکمل زندگی کو اپنے احاتے میں لیے ہوئے ہیں اور ہر چیز اس کے زمنوں میں آتی ہے لیکن خیر کی گفتگو سے پروردگار عالم نے دو چیزوں کو خصوصیت سے بیان کیا آواز دی ہم نے امام کے طرف کار خیر کی وحی کی خیرات کون سی چیزیں ہیں ساری چیزیں ہیں میں نے ارز کیا پانی پلانے سے لیے کر کے جہاد کے منزل تک خیرات کا مرحلہ ہے ساری نیک چیزیں ہیں خیرات لیکن ان ساری خیرات اور ساری خیر چیزوں سے دو چیز کو پروردگار عالم نے خصوصیت سے بیان کیا اقامت صلاة و عطاة زکاة سوال پیدا ہوتا ہے کیا اقامت صلاة خیرات میں نہیں کیا عطاة زکاة خیرات میں نہیں جب پروردگار عالم نے یہ کہہ دیا اوحینا علیہم فعل الخیرات تو اب کیا ضرورت ہے کہ اقامت صلاة و عطاة زکاة کا ذکر کیا جائے خیرات میں شامل ہیں ہم نے آپ سے کہہ دیا مثلا یو اے والے اور پھر کہوں شارجہ والے فجہرہ والے کیوں کہہ رہے ہیں آخر یو اے والے میں سارے کے سارے شامل ہیں چاہے وہ شارجہ کیوں چاہے دوباری کیوں چاہے فجہرہ کو چاہے بودابی کیوں سارے کے سارے یو اے میں شامل ہیں تو جواب نے کہہ دیا فعل الخیرات ہم نے امام کے طرف وحی کی کار خیر کی تو سب شامل ہے اس کے اندر اب کیا ضروری ہے کہ اقامت صلاة و عطاة زکاة کا ذکر الگ سے کیا جائے سوال ہے کہ آپ کے سامنے بزرگوں سے تو معذرت کے ساتھ ان کو تو ان چیزوں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ فعل الخیرات کے بعد اقامت صلاة اور عطاة زکاة کی ضرورت کیا تھی خیرات میں شامل ہے اقامت صلاة بھی خیرات ہے عطاة زکاة بھی خیرات میں لیکن پروردگار عالم نے فعل الخیرات کے بعد اقامت صلاة اور عطاة زکاة کا ذکر الگ سے کیا امام کی وحی میں یعنی ایک امام پر جو وحی کی گئی ہے خیرات کی اس میں اس وحی میں توجہ کیے گا اس وحی میں اقامت صلاة اور عطاة زکاة کی الگ سے وحی ہے یعنی خصوصیت سے وحی ہیں چیزوں کی کیوں آخر سوال ہے کیوں آخر لیکن اس کو علماء نے کہا ذکر تفصیل ہے اجمال کے بعد یعنی خیرات جو اجمال کی قیفیت ہے مجمل ہے ساری چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہیں وہ خیرات جو خیرات یعنی خیر اور نیکی جو ہے اول سے لے کر کی آخر تک ہماری زندگی کے ہر گوشے کو شامل ہے لیکن اس اجمال سے تفصیل دی پروردگار عالم نے دو چیزوں کی اقامت صلاة اور عطاة زکاة اب اس کی اہمیت کا اندازہ اسی چیز سے ہو جاتا ہے کہ سارے خیرات میں بتفصیل دو خیر کو پروردگار عالم نے باہر نکالا اور بیان کیا ایک ہے اقامت صلاة اور ایک ہے اتاة زکاة قرآن مجید نے جب بھی کہا دونوں کو ساتھ رکھا اقیم السلاة و آتو زکاة یقیمون السلاة و یعطون الزکاة وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں نمازوں کو قائم کرو اور زکاة دو اقامت صلاة و ایتاة زکاة یہ دو چیزیں سات بیان ہو رہی ہیں مجھے نہیں معلوم پروردگار خود جانے اس کے مرضی کیا ہے لیکن علماء نے بیان کیا اقامت صلاة ایک جانب اشارہ ہے ایتاة زکاة دوسری جانب اشارہ ہے اگر یہ دونوں اشاروں کو انسان سمجھ لے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ کائنات میں کچھ ہے بھی نہیں توجہ کریں اس کے علاوہ کائنات میں کچھ ہے بھی نہیں پروردگار آلم میں دونوں روابط کو باقاعدہ ایک ساتھ منظم کرنا چاہا اور ایک جہاں پر دونوں کو بیان کیا اقیم السلاة و آت الزکاة نمازوں کو قائم کرو اور زکاة دو یہاں پر کا اقام السلاة و ایتاة زکاة ہم نے وحی کی امام کے طرف نماز کو قائم کرنے کی اور زکاة دینے کی یعنی دو کام ہیں الگ الگ توجہ کرے دو کام ہیں الگ الگ اقام السلاة ایک مرحلہ ایتاة زکاة دوسرا مرحلہ اقامت صلات ایک طرف اشارہ ہے میرے بچوں بات محسوس کرنا اقامت صلات ایک طرف اشارہ ہے ایتاہ زکاہ دوسری طرف اشارہ ہے وہ ایک رابطے کو منظم کر رہا ہے یہ دوسرے رابطے کو منظم کر رہا ہے اقامت صلات اشارہ ہے بندے کا خدا سے رابطہ توجہ کریں بندے کا خدا سے رابطہ یہ رابطہ اقامت صلات کے ذریعے سے بنا سب جایا گیا کہ بندہ جو اپنے پروردگار سے کیسے رابطہ کرے اس کائنات میں آ کر کے اس دنیا کی رنگینیوں میں اس دنیا کی تمام تر چیزوں میں آنے کے بعد خدا کو بھول نہ جانا اقامت صلات اس سے رابطہ برقرار رکھو یہ ایک مرحلہ اور دوسرا مرحلہ ایتاز زکاة کا ہے یہ رابطہ بندوں سے بندوں کا ہے یعنی ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے انسان ہے ان سے ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا یعنی بندوں کی ذمہ داری ہے کہ دو طرف رابطوں کو برقرار رکھے ایک رابطہ اپنے پروردگار سے برقرار رکھے اور دوسرا رابطہ اپنے جیسے دوسرے بندوں سے برقرار رکھے سلام پہدے محمد ورآلہ دوسرا رابطہ اب بندوں سے برقرار رکھے اور اگر اس رابطے پہ بحث ہو تو اچھا خاصا وقت چاہیے پروردگارِ عالم نے ایک لفظ ایتاز زکاة جو سمیٹ دیا سارے رابط بندوں کے ایک دوسرے سے اسی میں سمٹ کے آگے کیونکہ میں نے عرض کیا کہ زکاة صرف زکاةِ مال نہیں ہے کسی زکاةِ مال مراد ہو زکاةِ مال ایک قسم ہے زکاة کی ورنہ حدیث نے ساری چیزوں کے لئے کہا آوازی اِنَّا لِكُنِّ شَيْءٍ زَكَاط ہر چیز کے لئے زکاة ہے وَزَكَاطُ الْعِلْمِ اَيُعَلِّمَهُ اَحْلَهُ اور علم کی زکاة یہ ہے کہ اہل کو تعلیم دیا جائے اہل کو سکھایا جائے آپ نے پہچانا ہر چیز میں زکاة ہے اور جب ہر چیز میں زکاة ہے تو ہر قسم کا رابطہ بندوں سے برقرار ہے بندوں سے استاد و شاگرد کا رابطہ بندوں سے بھائی بھائی کا رابطہ بندوں سے پلوسی پلوسی کا رابطہ بندوں سے شوہر زوجہ کا رابطہ بندوں سے باپ بیٹے کے رابطے یہ جتنے روابط ہیں سب کی کہیں نہ کہیں زکاة موجود ہے چاہے وہ حاکم کا محکوم سے رابطہ ہو چاہے ایک دوسرے کا رابطہ ہو ہر ایک زکاة کے زمن میں آئے گا کیونکہ ایمان نے کہہ دیا اِنَّا لِكُنَّ شَيْءٍ زَكَاطٌ ہر چیز کے لیے زکاة ہے اب جو رابطہ برقرار رکھ رہے ہو اس رابطے میں کہیں نہ کہیں تصدر زکاة کا ضرور آئے گا کیونکہ زکاة ایک عام خیرات اور ایک عام چیز کی طرف اشارہ ہے لیکن پروردگار عالم نے پہلے اقیم و سلاة رکھا توجہ چیز ہے میرے عزیزو بعد میں آتو زکاة رکھا نمازوں کو قائم کرو زکاة دو ایک رابطے تو بیان نہیں کیا دونوں رابطوں کو ساتھ بیان کیا دنیا نے دو طرح کے لوگ دیکھے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو خدا خدا کرنے لگے بندوں سے غافل ہو گئے جس کو تاریخ میں رہبانیت کا نام دیا کہ جہاں پہاڑوں پہ چلے یا اللہ ہو اللہ ہو نا بیوی نا بچے نا سماج نا دوست نا احبام نا یہ نا وہ ایسا ہے صرف اللہ اللہ کرو اور پہاڑوں پہ جا کر کے سارے روا بھی جو ختم کر دو نہیں اس کو کاٹ دیا گیا یہ درست نہیں ہے اس لئے اقیم السلاة کے ساتھ اتعاة زکاة لگا ہوا ہے اقام السلاة کے ساتھ اتعاة زکاة ہے کہ دونوں رابطے کو پر خرار رکھو نہ صرف وہ رابطہ جو خدا سے ہو کہ اس رابطے کے لئے دنیا کو چھوڑ دو نہ بیوی نہ بچے نہ دوست نہ یہ نہ وہ کچھ نہیں پہاڑوں پہ چلے جہاں رہبانیت کے صورت اور نہ ہی یہ ہو کہ دنیا میں لگ کر کے خدا کو بھول جاؤ اتنا دنیا میں لگے اتنا لوگوں میں لگے اتنا بیوی میں بچے میں دوست میں مکان میں دکان میں سرویس یہ وہ کہ خدا بھول جائے اور دنیا میں لگ کر کے یہودیت کی طرف چلا جائے دوسرے عزم جو پائے جا رہے ہیں کیپیٹلزم ہو اور یہ عزم ہو وہ عزم ہو اس طرف چلا جائے وہ خدا سے بھول خدا سے ہٹ کر کے دہریے کی قیفیت اختیار کر لے نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے تمہیں ضروری ہے کہ خدا سے بھی رابطہ برقرار رکھو لوگوں سے بھی رابطہ برقرار رکھو خدا سے بھی رابطہ برقرار رکھو اور لوگوں سے بھی رابطہ برقرار رکھو نہ اس رابطے کا بہانہ لے کے اس رابطے سے دور ہو نہ اس رابطے کا بہانہ لے کے اس رابطے سے دور ہو چونکہ تمہاری زندگی کے لیے یہ دونوں رابطے ضروری ہیں اور اتنے ضروری ہیں کہ امام کی طرف وحی ہے اس چیز کی اب توجہ کیجئے امام کی طرف وحی ہے اس چیز کی اقامت صلاح اطاع زکاة نمازوں کو قائم کرنے کی وحی زکاة دینے کی وحی یعنی نماز کا قائم کرنا خدا کا بندے سے رابطہ یہ رابطہ بھی بغیر امام کے ممکن نہیں اطاع الزکاة بندوں کا بندوں سے رابطہ اس رابطے کا بھی صحیح طریقہ بغیر امام کے ممکن نہیں امام ہوگا جو بتائے گا کہ بھائی کا بھائی سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے امام ہوگا جو بتائے گا شوہر سے زوجہ کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے امام ہوگا جو بتائے گا پلوسی سے پلوسی کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے نہیں یہ تو ظاہر ہے میرے عزیزو کاش بات واضح ہو جائے جو کہنا چاہے رہا ہوں یہ تو رابطوں کا ظاہر ہے رابطوں کا باطنک اور مرحلہ ہے توجہ کیجئے گا جس طریقے سے امام ہے جو بتائے گا نماز کیسے پڑھو میں نے سالے گزشتہ اب اس کو بیان کیا تھا پیغمبر نے فرمایا ایسے نماز پہ ہو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اب پتہ نہیں مسلمانوں نے کتنی بار پیغمبر کو دیکھا وہ الگ الگ پڑھ رہے تھے ایکی طرح پڑھ رہے تھے معلوم نہیں ہے لیکن آج ہر فرقے کا طریقہ الگ ہے ظاہر جو ہے اب کیوں ہوا کیسے وہ مجھے نہیں معلوم وہ اپنا خود اس بارے میں جانے مثلا آپ دیکھ لیجئے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مسلمانوں کے چار فرقے ہیں مثلا اگر شیعوں کا فرقہ اس میں محن لیا جائے تو پانچ میں ہو جائے گا وہ نہ چار فرقے موجود ہیں پانچ فرقے آج جو فقہ عام ہے پوری دنیا میں بنام اسلام پانچ ہیں مثلا ہنفی شافعی مالکی ہنبلی جعفری یہ پانچ عمومی فقہ ہیں جب پوری دنیا میں باہی جاتی مسلمانوں کے درمیان ان میں سے ابھی تک بھرادران اہل سنت کے ہاں یہ تائے نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں باننا ہے آپ اڑھا کے معلوم کریں کوئی اسی بات نہیں کرنے ہو جو کوئی اسی عام بات ہے یہ تائے نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں باننا ہے کوئی ناف کے نیچے کوئی ناف کے اوپر کوئی سینے پر کوئی کھول دیتا ہے چار فرقے ہیں چار طریقے سے ہے پڑھی جا رہی ہے پیغمبر نے کہا جیسے تم نے مجھے نماز پہتے دیکھا ویسے پہو ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ ایسے پہتے تھے چار امام مسلمانوں کے جناب امام ابو حنیفہ جناب امام مالک جناب امام حنبل جناب امام شافعی جتنے بھی ہیں چار امام ان چاروں کے طریقے الگ الگ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں باندھو کوئی کہتا ہے انہوں نے کہا یہاں باندھو کوئی کہتا ہے انہوں نے کہا یہاں ہاتھ باندھو کوئی کہتا ہے نہیں ہاتھ کھول دو یہ بالکل واضح بات ہے کوئی اسی بات نہیں کرو آپ کے سامنے ایسی باتوں کا عادی ہوں یہ چاروں چار امام تھے اور چاروں کے یہاں الگ الگ فتح موجود ہیں لیکن یہ الاجیم موضوع ہے یہاں بارہ امام ہیں یہاں بارہ امام ہیں مولا کائنات سے حضرت حجت تک لیکن بارہ کے بارہ میں نماز ایک طریقے سے پائی جا رہی ہے اب یہ بات میں نے پہلے کہی ہے کہ جب مولا کائنات نے اپنے دوران خلافت زاہری میں آ کر کے مسلح پر نماز پڑھائی تو بعض پیغمبر کے بزرگ صحابہ نے یہ بات کہی کہ قضیقر تحاضر رجل اس مرد نے مجھے پیغمبر کی نماز یاد دلا دی اللہ وہ کونسا انداز تھا جو مولا کائنات کا پیغمبر سے اس طریقے سے مشابہ تھا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اس شخص نے ہمیں پیغمبر کی نماز یاد دلا دی ایک عجیب مسئلہ ہے لیکن بہر حال جو میں عرض کر رہا تھا بات یہاں صدر نہ ہونے پائے کہ نماز کا ایک ظاہر ہے میرے عزیزو توجہ کیجئے گا جب بات عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات مکمل پہنچ جائے اور مکمل ہو جائے تو پھر بات کے مسائل میں اور آسانی ہو جائے گی کہ ایک ظاہر ہے نماز کا ظاہر آپ کے سامنے ہے آپ جانتے ہیں میں دو رہا ہوں گا نہیں ان چیزوں کو نیت سے بات شروع کیجئے تقبیر تو الحرام سے سلام تک چلے جائیے اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے یہی ایک تقبیر واجب بھی ہے رکنبی ہے بس پوری نماز میں اللہ اکبر سے بات شروع ہوتی ہے مجھے یاد نہیں آرہا کہ میں نے اس سے واقعہ پہلے کہا کہا لیکن آپ کے سامنے کہہ دے رہا ہوں کہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ اس سے بھی انہوں نے بات کی اور پوچھ کے اور کہ آئے تھے ایک آج جگہ پر پہلے بھی دفاتر میں قم کی بات ہے یہ کہ ان کے وطن میں ایک محترمہ تھی انہوں نے کہا کہ میں تقبیر پچاس سال سے نمازیں پڑھ رہی ہوں اور بغیر تقبیر تو الحرام کے پڑھ رہی ہوں آج میں نے پہلی بار مسئلہ سنا کہ یہ نماز کے تقبیر تو الحرام جو ہیں رکن ہے اور اس کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے چاہے وہ عمدن چھوٹے یا سہون چھوٹے واضح تقبیر تو الحرام کے بغیر نماز باطل ہو ظاہر تو رکن ہے پانچ چیزیں ارکان نماز میں سے ہیں اور اس میں سے ایک تقبیر تو الحرام اس کے بغیر نماز باطل ہے اگر واجب چھوڑ جاتا ہے تو اس کے ٹھیک کرنے یہ گنجائش رہ جاتی ہے لیکن اگر رکن چھوڑ جائے بھولنے سے یا سہون کسی عالم میں تو نماز باطل ہے مثلا رکو رکن ہے دونوں سجدے مل کر کے رکن ہے قیام متصل برکو قیام رکن ہے تو قیام رکن ہے اگر یہ بات چھوڑ جائے تو نماز باطل ہے انہوں نے کہا کہ میں پچاس سال سے نماز پڑ رہی ہوں بغیر تقبیر تو الحرام کے اب بتائیں میرا حکم کیا ہے میرے لئے کیا فرماتے ہیں ہمارا جیس دفتر میں انہوں کا باطل ہے پھر سے پڑے جس سے یہ پوچھا جائے گا وہ یہی کہے گا کہ نماز باطل ہے آپ پھر سے پڑھئے اس نماز کو سب نے یہ کہہ دیا جب دفاتر سے میرے دوست جن سے میری گفتگو ہو رہی تھی کہہ رہے گا پوچھنے کے لئے کہیں نماز باطل ہے بتائیے کیا کرے پچاس سال سے وہ خاتون نماز پڑھے یہ پھر سے پڑے ساری نماز ہو مثلا ساٹھ ساٹھ پیسٹھ ستر سال کی خاتون ہے اب پھر سے پڑے پچاس سال کی نماز ہے کیسے ممکن ہے کیا کوئی اس کا راستہ اور جس کے پاس جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں باطل ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو وہ حق بیشتریہ تھے وہ باطل ہے مجھ سے بھی کہا انہوں نے تو ایک دم سے ایک چیز خیال آیا ذہن میں میں نے انہوں سے کہا کہ جو انہوں نے کہا کہ ترویت الہرام کے بغیر ہم نماز پڑھ رہے تھے تو صرف پرتی کیسے تھی کچھ چیزیں تو بلکل نیچرل ہے نا اس طبیعی طور سے ہے وہ ہم نے کہا نماز پرتی کیسی تھی آخر آکر مسلحے پہ کھڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے شروع کر دیا طرح ان سے معلوم کیجئے کہ نماز کیسے پرتی تھی وہ اللہ اکبر نہیں کہتی تھی نماز میں شروع میں آ کر کے اور اسی طرح سے خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز شروع کرتی تھی انہوں نے ٹیلی فون گیا کہا نہیں اللہ اکبر تو کہتے تھے تکبیلت الہرام نہیں کہتے تھے یعنی اس بچاری خاتون کو یہی نہیں مانن تک اسی اللہ اکبر کا نام تکبیلت الہرام ہے ایک سلام پڑھے محمد اور آل محمد تو بلاخر وہ مسئلہ ان کا حال ہو گیا آقانی نماز آپ کے سارے سہی ہیں اگر نام سے بحث نہیں ہے اسلام کو اصل کام سے بحث ہے بلاخر تکبیلت الہرام سے نماز شروع ہوتی ہے اسی اللہ اکبر سے اور السلام علیکم پر ختم ہو جاتی ہے ایک سلام ماجیب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیجئے تو بہتر ہے بنا السلام علیکم جب آس طرح ہو گئی اللہ اکبر سے السلام علیکم پر ختم ہو اسی کے بیچ میں نماز ہے یہ نماز کا ظاہر ہے میں نے اس پر گفتگو سالے گزشتہ کی ہے آپ کے سامنے نہیں کروں گا یہ نماز کا ظاہر ہے لیکن یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے قائم کرنے کا نہیں جو میرے عزیزو اگر بات واضح ہو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے قائم کرنے کا نہیں قیام نماز اس ظاہر سے نہیں ہے بلکہ ظاہر سے عبور کر کے اس باطن تک پہنچنے کا نام ہے یعنی جسمانیات سے عبور کرو اور روحانیات میں داخل کرو ان الفاظ سے جو بے جان لفظیں ہیں اس سے باہر اٹھو اس کے اوپر جاؤ اور ان لفظوں کے جاندار معانی اور اس لفظوں میں جو حقیقت پوشیدہ ہے اس سے وابستہ ہو جاؤ تو نماز قائم ہوگی اور اسی پوشیدہ حقیقت کا نام ہے امام وقت ان صلوات بہت محمد اور آل محمد تو میں آخر یہ نماز کا ظاہر ہے پہنے بھی کہہ چکا ہوں بات ہی یہ ہے کہ وہ حقائق جو ان لفظوں کے پیچھے ہیں میں نے اس پر تفصیل سے پہس کے عزیزو دوبارہ وقت نہیں لینا چاہتا وہ حقائق جو ان لفظوں کے پیچھے ہیں دیکھیں میں نے کہا تھا ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں وجود لفظی وجود قدبی وجود خارجی وجود ذہنی اسی طریقے سے ہر چیز کے چار وجود ہیں یہ پانی رکھا ہوا چار وجود ہیں ایک بار لکھ دیجئے پانی ایک بار کہہ دیجئے پانی ایک بار سوچ لیجئے پانی اور ایک بار یہ خود جو موجود ہے یہاں چار وجود ہیں الحمدللہ رب العالمین اس رب کے بھی چار وجود ہوں گے ذہنی قدبی خارجی اور حقیقی جتنے بھی اس طرح کے معانی ہیں پوری نماز جو وجود قدبی کے طور پر لکھی ہوئی ہے کتابوں میں پوری نماز جو وجود لفظی کے ظور پر پڑھ رہا ہے ہر انسان پوری نماز جو وجود ذہنی کے طور پر موجود ہے ہر ذہن میں اس کا کوئی وجود حقیقی بھی تو ہے اگر وجود حقیقی کو دیکھنا ہو تو امام تک جاؤ بغیر اس کے نماز یا قدبی رہے گی یا لفظی رہے گی یا ذہنی رہے گی حقیقت نہ لے پائے گی نماز میں نے سالے گدشتہ بیان کیا تھا دوہرانہ نہیں چاہیتا وہ نہ عرض کرتا حقیقت نہ لے پائے گی نماز جب تک وہ وجود حقیقی سے انسان اپنے آپ کو متصل نہ کر دے اب سمجھیں کہ مولا نے کیا کہا تھا انا صلات المسلین میں ہوں نمازیوں کی نماز ایک ظلاوات پر دے محمد اور آل محمد میں ہوں نماز پہنے والوں کی نماز سے مراجعہ ہیں یعنی وہ حقیقتیں جو نماز کے اندر پائی جاتی ہیں وہ حقیقتیں ہمارے پاس ہیں نماز کو پہو تاکہ اس پہنے سے عبور کر کے قیام کی ملزل تک آو نماز پہو چونکہ بغیر پہنے نہیں آسکتے نماز پہو تاکہ پہنے سے عبور کر کے جسمانی نماز سے عبور کر کے روحانی نماز یعنی قیام نماز کی منزل تک آو کہ جو تمہارے روح کے اندر قائم ہونے والی ہے وہ ارتباط امام وقت ہے کہ انسان مرتبط ہو جائے اپنے وقت کے امام سے جو یقینن صلات مجسم ہے جو یقینن نماز مجسم ہے یہ ایک مرحلہ ایتاہ الزکاة میں نے ارز کیا اس کے لیے بات یہاں تک آئی ایتاہ الزکاة کے مرحلے میں بھی یہی قیفیت ہے دیکھئے کیسے ارز کروں آپ کے سامنے ارتباط ایک مرتبہ آپ رابطہ برخرار کرتے ہیں اپنے پڑوسی سے درست ہونا بھی چاہیے اتنا حق ہے پڑوسی کا کہ مولا کائنات کہتے ہیں پیغمبر نے اتنی وسیعت کی پڑوسیوں کے لیے اتنی سفارش کی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے مولا نے اسی اعتبار سے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کہیں وسیعت اس میں میراث میں حق نہ دے دیں پڑوسیوں کا اتنی وسیعت پڑوسیوں کے لیے تھی اور خود یہی علی ابن عبی طالب بچوں سے وسیعت کہ اللہ اللہ فی جیرانکم آخری وسیعت ہے مولا کائنات کی پڑوسی کا خیال لکھنا پڑوسی سے نیک برتاؤ کرنا دیکھ رہا پڑوسی سے ارتباط ہے بھائی سے بھائی کا ارتباط ہے دوست سے دوست کا ارتباط ہے اب یہ بات کو طولانی نہیں کر سکتا تفصیل نہیں دے سکتا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے صرف آخری مرحلے پر روک رہا ہوں بات کو یہ سارے ارتباط ہیں جو پیدا ہوتے ہیں چونکہ میں نے ارز کیا بندے کا خدا سے رابطہ یہ رابطہ بغیر امام کے ناممکن اطاع الزکاة یعنی بندوں کا بندوں سے رابطہ یہ رابطہ بھی بغیر امام کے ناممکن ہے کیسے توجہ کریں کیسے پروردگار نے پیغمبر سے کہا قرآن مجید میں اے پیغمبر اگر تم چاہو کہ دلوں کو جوڑ دو تو ناممکن ہے مَا الْلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ بلکی وَلَكِنَ اللَّهَ اللَّهَ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے پیچانا آپ نے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چاہے تو دولت کے زور پر کسی کے دل کو موہ سکتے ہیں یہ بات غلط ہے ایسا نہیں ہے امکان ہی نہیں ہے اس چیز کا ممکن ہے کہ دولت کے زور پر سر جھکوا لیا جائے لیکن دولت کے زور پر یا طاقت کے زور پر کسی کے دل میں جگہ بنا لی جائے یہ ناممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر کیسے ہوگا اب یہاں پر میں چکے نہیں واری دھوپا رہا ہوں لہذا چھوڑ رہا ہوں بات کسی جگہ پر پھر کیسے ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فلوسیف سرابتہ صحیح نے کیا کریں کہ جو امام نے فرمایا ہے اس کو انجام دو اس سے ہوگا نہیں اس کے ساتھ بھی کچھ ضروری ہے وہ کیا ضروری ہے وہ امام سے رہا بتا ضروری ہے چونکہ دلوں کو جھولے گا تو امام جھولے گا دلوں کو جھولے گا تو امام جھولے گا روابط کو صحیح کریں گے تو امام کریں گے نہیں دلیل دوں آپ کے سامنے عجیب ہے واقعا اب اگر کاش اس بات کو میں ایسے بچے محسوس کریں تھوڑی سخت ہے یہ حدیث میں کیا کہا کہ من اصلحہ بینہو و بین اللہ اصلح اللہ ہو لہو بینہو و بین الناس جو اپنے اور خدا کے درمیان رابطے میں اصلاح کر لیتا ہے جو اپنے اور خدا کے رابطے کو درست کر لیتا ہے خدا اس کے اور بندوں کے رابطے کو درست کر دے گا آپ نے پہشانا یعنی یہ کام بھی ہمارے بس کا نہیں ہے ہم دولت کے زور پر ہم طاقت کے زور پر ہم حدیوں کے زور پر یہ کام نہیں کر سکتے یہ کام کسی اور کا ہے وہ ہے جو یہ رابطے پیدا کرے گا وہ ہے جو مومنین کو مومنین سے ملائے گا یہ امام ہے جو مومنوں کو مومنوں سے ملاتے ہیں اچھے لوگوں کو دوسرے اچھے لوگوں سے ملاتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کام فلا ہمارا کام فسا ہوا تھا نہیں ہو بارا کام فلا جگھا گئے ایک شخص ہمیں مل گیا اللہ والا بند خدا مومن اس نے ہمارے کام کو انجام دے دیا یہ اپنا ہنر نہ سمجھنا اور چانس نہ سمجھنا یہ کوئی ہے جو تمہاری وجہ سے کسی کو معین کر رہا ہے تاکہ تمہارے روابط کو درست کرے ایک صلاوات پر دے محمد اور علیہ وسلم بس عزیزو اقام الصلاة و ایطاع الزکاة امام کی طرف وحی کی گئی نمازوں کو قائم کرنے کی اور زکاة دینے کی واضح کل کی گفتگو پہنچی تھی اس مقام تک کہ امام ضروری ہے اس مرحلے کے لیے بھی آج اس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے ہوئی اور بہت سی باتیں رہ گئیں کہ جو ابھی عرض نہیں ہو سکی اور اب اس موضوع کسی جگہ میں چھوڑ رہا ہوں آہندہ آنے والے گفتگو میں انشاءاللہ جو صفات رہ گئے ہیں اسے بیان کروں گا صرف ایک وضاحت یہاں بکر دو بات تمام ہو جائیں چونکہ یہ دو حکم ہیں اقامت صلاة و عطاہ زکاة جو خیرات سے مخصوص کیا ہے پروردگار عالم نے ان دو کو اقامت صلاة اور عطاہ زکاة اور آواز دی خوض من اموالہم صدقتا تطحرہم و تدقیہم بہا پیغمبر آپ ان سے اموال کے طور صدقے کے طور پر اور اس کے نتیجے میں انہیں آپ تحر کریں ان کا آپ تذکیہ کریں دو لفظے ہیں تحارت اور تذکیہ تحارت یعنی جو چیزیں الگ سے آ کر کے لگ گئی ہیں نجاستیں ریجس اس سے دور کریں اور جو چیزیں تحارت کے علاوہ ان سے منسلک ہیں اس کو ہٹائیں اور جب وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی وجود سے اور انسان تاہر ہو جائے گا تو اب اس قابل ہے کہ اس میں نمو فیدہ ہو اب یہ ایک تنا اچھا موضوع ہے کہ اس پر انسان گفتگو کرتا رہے اور گھنٹوں گفتگو ہو تاکہ محسوس ہو ہمارے بچوں کو لیکن جیسے انسان میں صلاحیت نہیں ہے علماء کو اسے بیان کرنا چاہیے کہ تحارت پیدا ہو پہلے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے نا آپ سے بہتر اس لفظ کو کون پہچانے گا کیا ہے کیا ترجمہ ہوا اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ ہر طرح کے رجز کو آپ سے دور رکھے وہ جو طاہر اکم اور آپ کو طیب و طاہر رکھے ایسا طیب و طاہر کہ جو طیب و طاہر رکھنے کا حق ہے یعنی پہلے رجز سے دور کرے رجز کو آپ سے دور رکھے اور پھر طاہر ہو اگر رجز کے ساتھ ہو تو طاہر نہیں ہو سکتے اور جب تک طہارت نہیں آئے گی تذکیہ نہیں اور جب تک تذکیہ نہیں انسان میں رشد نہیں انسان میں نموب نہیں بدن بہتا رہے گا انسان ٹکا رہے گا عمر بہتی رہے گی انسان وہی کا وہی رہے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے دیکھی ہوں گے اس طرح کے افراد کہ سن بہت زیادہ ہے گفتگو بہت چھوٹی اور ایسے بھی دیکھے ہوں گے سن بہت کم فکر بہت گلان یہ کیا ہے یہ نموب پیدا ہو رہا ہے فکر میں میں گزارش کر رہا ہوں اس اپنی فضائل کے اعتبار سے آخری تقریر میں کہ اپنے ہمسل لوگوں سے اور اپنے بزرگوں سے کہ اپنے بچوں کی روحانی تربیت کے بارے میں فکر کریں تاکہ نشو نمو پیدا ہو تاکہ ان کے اندر روشد پیدا ہو بڑی اچھی بات کہی تھی خطیبِ آزم نے کہ اسلام گھر کے بورچی خانے سے فہلتا ہے گھر کے کچن سے فہلتا ہے اگر غلط چیز بچے کو کھلا دی گئی تو پھر وہ غلط ہے اور وہ اپنا اثر رکھے گی اگر کوئی لکمہ حرام یا مشتوہ شبہ ناگذہ بھی کھلا دی گئی تو اثر رکھے گی اور اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم میں نے اس سے پہلے کہا کیا نہیں کہا صرف مثال کے طور پر ارز کر رہا ہوں ہمارے ایک مرجع گزرے ہیں جن کے لکھی ہوئی کتابیں آج بھی حوض علمیہ میں اجتحاد کی آثورٹی بنتی ہیں جانتے ہوں کہ لوگ نام سنو گا جناب شیخِ آزمِ انصاری شیخِ مرتضان ساری رسائل و مقاسب جن کے شاہکار کتابیں آج بھی حوضے کے اندر پائی جاتی ہیں ان کے بہت سے اس طرح کی واقعات وجود ہیں میرے استاد نے ایک واقعہ سنایا آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ اپنا کسی یہاں کسی انہوں کو دعوت دیتی کسی شخص نے اس کے ہاں گئے وہ دعوت میں کھانے پر اور لوگوں نے کھانا شروع کر دیا اور آپ بیٹھے تھے نہیں کھا رہے تھے کچھ ہاں نہیں ٹھیک ہے تم انہوں کھاؤ کچھ چیزیں اپنا کچھ چیزیں جو ان کے سونج میں آئیں انہوں نے اٹھا کر کے تھوڑا سا روٹی یا کوئی چیز کھانا شروع کی واقعی چیزیں نہیں لے رہے ایک تعلیمی جو ان کے پاس ان کا شاگیت بیٹھا تھا یہ لے لیجیے یہ لے لیجیے لیکن وہ نہیں لے رہے جب اس نے کئی بار کہا تو انہوں نے تھوڑا سا چاوال اٹھایا مٹھی میں لیا اور ایسے دبایا اس کے اندر سے خون کے قطرے گرے ٹپ ٹپ کہا دیکھرو اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیا مطلب ہے اس میں کوئی شبہناک غزہ ہے یہ اگر اسے کھائیں گے تو اثر ہوگا انسان پر اور اثر ہوگا تو چونکہ رس کھا رہا ہے تحارت سے دور ہو جائے گا اور تحارت سے دور ہونے کا مطلب ہے اہلِ بیت سے دور ہوگا لہٰذا کوشش کرو بزرگو اپنے بچوں کو تیب و تاہر غزہ دو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایسی چیز کھلائیں کہ جو خدا نخستہ جس کے اثر میں وہ اہلِ بیت سے دور نہ ہونے پائیں لیکن کیوں اس لیے کہ جتنا اہلِ بیت سے دور ہوتے جائیں جو اتنا ہم آباب سے خود بخود دور ہوتے جائیں گے ایک صلاوات پر دے محمد اور آلِ محمد تو میں حفظ کر رہا تھا کہ تحارت کا مرحلہ رسک کے بعد ہے پہلے رسک کو ہٹاؤ اپنے آپ سے پیغمبر سے کہا تو طاہرہم ان کو پاک کریں یہ لے رہے ہیں مال پاک کر رہے ہیں انہیں مال کو نہیں انہیں پاک کر رہے ہیں دینے والے کو لہذا ضروری ہے آج بھی کوئی ہو جو ہمیں پاک کرے وہ کون ہے وہ پیغمبر کا آخری جانشین حضرتِ حجت عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف صلاوات پر محمد اور آلِم خود ہے امام ہم کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے ہماری طرف سے کمی ہے کہ ہم ارتباد برقرار نہیں کر پا رہے ہیں بس آوازی تو طاہرہم ان کو پاک کرو وہ تو زکیہم ان کا تذکیہ کرو تذکیہ یعنی رشت پیدا ہو ان کے اندر نمو پیدا ہو اور بالیدگی اور اتنا بلنگ ہوتے چلے جائیں پروردگار کے طرف اور آپ نے دیکھا پیغمبر نے کہ یہ ابھی آٹھ درجے پر کوئی پہنچا کوئی نو درجے پر پہنچا کوئی دس درجے پہنچا یہی تو رجدہ ایمانی ہے اور یہ کب پیدا ہوگا جب ہم اپنے امام سے خود بھی مرتبط ہو اپنے بچے کو مرتبط کریں اپنے بچوں کو مرتبط کریں اپنے معاشرے کو مرتبط کریں اپنے سماج کو مرتبط کریں امام سے اور جتنا یہ ارتباط قوی ہوتا جائے گا کائنات میں کوئی بھی آندھی آئے ہمیں لغزش نہیں دے سکتی ایک مرحلہ ہے اتاز زکاة ایک مرحلہ ہے اقیم السلاة اقیم السلاة یعنی امام پروردگار سے رابطہ بندوں کا آتو الزکاة یعنی بندوں کا رابطہ بندوں سے امام کی طرف وحی ہوئی اقامت صلاة و اتاز زکاة نمازوں کو قائم کرو نمازوں قائم کرنے کی وحی زکاة دینے کی وحی ایک ارتباط خدا سے اس کی بھی وحی ایک ارتباط بندوں سے ارکی بھی وحی دونوں الگ الگ ارتباط تھے لیکن کیا کہنا اس امام کا جس نے دونوں ارتباط کو ایک جگہ پر جمع کر دیا توجہوں میرے عزیز ہو کیا کہنا اس امام کا جس نے دونوں ارتباط کو ایک جگہ پر جمع کر دیا اقامت صلاة اور اتاز زکاة کو ایک جگہ جمع کر کے دکھایا نماز بھی پڑھ رہا ہے زکاة بھی دے رہا ہے ایک سلاوات بڑھے محمد اور آل محمد ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے زکاة بھی دے رہا ہے جب یہ قیفیت پیدا ہوئی تو آئیت آئی انما ولیكم اللہ و رسول والذین آمنوا الذین یقیمون السلاح ویوتون الزکاة وہم راکعون کیا کہنا ان لوگوں کا تمہارا سر پر صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور وہ ایمان لانے والے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں نماز بھی قائم ہے زکاة بھی دی جا رہی ہے سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ یہی وہ مرکز ہے جس پر جمع ہو گئے تو وہ بھی رابطہ درست ہوگا یہ بھی رابطے درست ہوں گے ایک صلاحات پر دے محمد اور آلین بس عزیزوں اس سے زیادہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ارز کیا جائے اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں کہ انسان اپنے امام کو پہچانے اور امام سے رابطہ ورقرار کرے کبھی کبھی تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو بیٹھنا چاہیے ہمیں اور بیٹھ کے اپنے امام سے گفتگو کریں اس سے کئی مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ کیسے مانگے امام سے جیسے ہم سے کہہ رہے ہیں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے کہ امام سے خاص عربی میں کوئی دعا پڑھئی ہے اور کوئی آیت کچھ نہیں اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانو چپ چاہ وضو کیجئے ایک تنہائیوں بیٹھئیے مولا سلام اور گفتگو شروع میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عزیزو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم کھڑے ہوئے ہم امام رضا علیہ السلام کی حرم سے باہر نکل لے تھے وہ کھڑے ہوئے آخری مرتبہ امام کو جو زارت دروازے سے کہہ رہے تھے خداحفظی کے لیے تو رخصت کی وقت جو پڑھا جاتا ہے اسے میں نے دیکھا ایک ایرانی سادہ انسان بلکل بچارہ یعنی ایسے سلام کر رہا جیسے کہ سامنے والے انسان کو سلام کر رہے تو نہ اچھا لگا دیکھ کر گئے کہ اللہ ہو اکبر ہم جیسے لوگوں کی کتنی دعائیں زیارتیں فیدہ ہو جائیں اسے ایک عاشقانہ لہجے پر سلام آگا دیکھ رہے ہیں امام کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی گفتگو کرنے کے لیے وقت لینا پڑے اور خاص انتظام کرنا پڑے شیطان اتنا بسوسہ ڈال دیتا ہے یہ کریں گے پھر امام کے پاس جائیں گے وہ کریں گے کچھ نہیں جیسے بھی ہو تنہائی میں بیٹھو اپنے امام سے گفتگو کرو دیکھا نہیں آپ نے جناب امام سادق علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے میں نے پہلے بھی اسے کہا ہے ایک گلی سے گزر رہے سامنے سے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جو شراب پیئے ہوئے چاہنے والا بھی ہیں اس گناہ میں مبتلا بھی ہے لوگوں نے دیکھا کہ آج تو فز گئے جائیے آج امام کے سامنے اب اس نے جیسے امام کو پہچانا تو فوراں پیچھے مل گیا اور جھک کر کے جوتے کا اپنا فیتہ باندھنے لگا تاکہ امام گزر جائے سانو سامنے سے موہ سے بو آ جائے ان کے سامنے اب اتنی معرفت نہیں تھی اسے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا قیفیت ہے اگر اتنی معرفت ہوتی تو پیتا کیوں کیونکہ سارے گناہ نتیجہ ہیں بے معرفتی کا جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا خود بخود گناہوں سے دور ہوتا جائے گا اگر ہمیں پہچاننا ہے کہ معرفت پائدہ ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ دیکھو کتنا گناہوں سے دور ہو رہا ہے یہ بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو نہ اپنے کا کتنے پانی میں ہیں یا کتنا ہم گناہوں سے دور ہیں ایک بچے کے سامنے تو گناہ نہیں کرتے امام کے سامنے کیوں کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی معرفت نہیں ہے میں اپنے لئے ارز کر رہا ہوں خدا شاہد ہے آپ سب مجھ سے بہتر ہے میں اپنے لئے ارز کر رہا ہوں اگر مجھے معرفت ہوتی امام کی تو پھر غیبت نہیں کر سکتا تھا اگر معرفت ہوتی امام کی تو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اگر معرفت ہوتی امام کی تو نامحرم پنظر نہیں ڈالی جا سکتی اگر معرفت ہو جائے امام کی یہ ساری چیزیں بے معرفتی کے نتیجہ ہیں وہ بھی کوئی بے معرفت انسان تھا اس نے فوراں جھک کر کے فیتہ باندھنے لگا مل گیا دوسری دیوار کی طرف امام اس کے پاس سے گزرے اب کیا صورتحال ہے اس کا مو دیوار کی طرف ہے پشت امام کی طرف ہے جھک کر کے فیتہ باندھ رہا ہے امام نے اس کے پشت پر ہاتھ رکھا اور آواز بھی سنو کسی بھی عالم میں ہو ہماری طرف پشت نہ کرنا اللہ اتنا کریم آقا اتنا رحم کرنے والا شخص اسی کا پوتا آج فردہ غیب میں ہے ضرورت نہیں ہے ان سے گفتگو کرنے کے لئے بڑا وقت لینا پڑے اور یہاں جانا پڑے اور وہاں جانا پڑے نہیں کہیں نہیں جس جگہ موجود ہو وضو کرو ایک گوشہ تنہائی تلاش کرو گھر میں اور چپ چاب جب سب لوگ گھر کے سو رہے ہو اٹھو اٹھو اٹھ کر کے بیٹھو اور دو لبے کے لئے متوجہ ہو جو ام مولا آپ کہاں ہے فردن رسول دل گھبرا رہا تھا چاہا کہ آپ سے بات کریں ہوتا ہے ایسا نا دیکھا ہوگا آپ نے اچانک فون آیا خیریت تو کیسے کہ بس الجھن ہو رہی تھی ہم نے سوچا کہ آپ سے بات کرنے بلکل ایک آدھی نیچرل طبیعی کیفیت ہے انسان کے اندر کہ دل گھبرا رہا تھا دل میں کچھ اداسی اسی چھا رہی تھی ہم نے سوچا کہ آپ سے گفتگو کرنے شاید کچھ دل بہل جائے ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے بس یہی کیفیت ہے کیا ہوا مولا کچھ حاجت واجت نہیں ہے کچھ نہیں چاہیے بس دل گھبرا رہا تھا سوچا آپ سے بیٹھے گفتگو کریں گفتگو کیسے کریں السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ رسول خدا کے بیٹے آپ پر سلام ہو اے علیہ مرتضی کے بیٹے آپ پر سلام ہو اے فاطمہ زہرہ کے بیٹے اے فاطمہ زہرہ کے بیٹے آپ پر سلام ہو مولا آپ کہاں ہے اس وقت مولا کس کیفیت میں ہے فرزند رسول جب کربلا جائیے گا تو ہمارا سلام کہیے گا مولا نفس کے اندر کچھ تکبر سے آنے لگا ہے آپ بہترین ڈاکٹر ہیں آپ بہترین طبیب ہیں ہمارے تکبر یہی گفتگو کا طریقہ ہے یہی گفتگو کا طریقہ ہے اگر ہمارے جوان مرتبط ہو جائے امام سے تو جوانی ان پر ناز کرے گی جوانی ان پر فخر کرے گی اگر ہمارے بچے مرتبط ہو جائے امام سے تو ان کا بچ بنا ان پر افتخار کرے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے بہت سے چیزوں سے خود بخود دور ہو جائیں گے بس میرے عزیزوں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں بہت سے باتیں رہ گئیں انشاءاللہ پھر کبھی اگر پربردگار عالم نے حیات دی تو اس کیا جائے گا امام کی معرفت پیدا ہو مرتبط کرو اپنے آپ کو امام سے اطاعت کے طریقے سے اور کوئی اس طریقے سے نہ دعا کی ضرورت ہے نہ بڑی بڑی زیارتوں کی ضرورت ہے نہیں یہی دنیا دن بھر کی معمولی چیزیں جھوٹ ہیں کیسے جھوٹ بول لے خبردار نہیں نہیں امام ناراض ہوں گے مجھوٹ بولو کافی ہے بس یہ امام سر رابطے کے لئے اگر کسی بزرگ کو دیکھا روڈ پر کھڑے ہو وہ ادھر جانا چاہتا ہے ہاتھ پکڑو مولا آپ کا چاہنے والا ہے ہم ادھر سدھر لے جا رہے ہیں کافی ہے امام سر رابطے کے لئے ماں کی باقی بات مانو ماں کی بات بری لگ رہی ہے سر جھکا دو مولا آپ نے کہا تھا نا انہیں کچھ نہ کہنا ہم نہیں کہہ رہے ہیں کافی امام سر رابطے کے لئے بس یہی امام سر رابطہ ہے اور جتنا یہ رابطہ قوی ہوتا جائے گا یقین میرے عزیزوں میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں ساری کمی ادھر سے ہے ادھر سے کوئی کمی کا سوال ہی نہیں ہے وہ تو کامل ہیں کمی کہاں امام اپنے چاہنے والوں کو کسی لمحے نہیں بھولتا بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ سخت لمحوں پر سخت موقعوں پر امام نے چاہنے والوں کو یاد کیا عجیب ہے آپ کے معلوم ہیں کربلا میں فرزند رسول نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے جناب سکینہ سے یا امام سجاد سے خصوصا جناب سکینہ سے شام غریبہ کہ بس جب بچی آئی ہے تو کیا ہے جب قید شام تے چھوٹ کے وطن جانا تو میرے چاہنے والوں کہ میرا سلام کہنا یہ امام نے کہا اور کہنا کہ دیکھو جب پھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا شیتی مہمہ شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی جب کسی غریب کے بارے میں سننا یا جب کسی شہید کے بارے میں سننا تو ہم پر رونا اور جب کوئی گوارہ پانی پینا تو ہمیں یاد کرنا عجیب ہے وہ یاد کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہے نہیں جب یاد کرو گے نا تمہارا فائدہ ہوگا ہم سے قریب آوگے ہم سے قریب آوگے تمہارا فائدہ ہے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے او سمعتم بغریب او شہید فندبونی جب کسی غربت کے بارے میں کسی کی غربت کے بارے میں سننا مجھ پر رونا کیونکہ جتنا وہ غریب ہے نا اس سے کہیں زیادہ وہ غریب جب کسی شہید کے بارے میں سننا نا ابھی آپ نے بیکھا نہیں ایک شہید جو دنیا سے گیا بڑے نام و افتقار کے ساتھ گیا دنیا میں جہان و اس کی شہادت کے بارے میں سن رہے تھے خود بخود آنسو آ رہے تھے اوام نے کہا جب کسی شہید کے بارے میں سننا تو ہم بھر گریہ جس طریقے سے اسے شہید کیا گیا اس سے کہیں زیادہ سخت ہمیں شہید کیا اور اس کے بعد جو اوام نے یاد کیا ہے وہ مرحلہ توجہ کیجئے لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَشُورَةً نہیں پڑھا جاتا ہے کیسے کہوں عزیزو لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَشُورَةً جميعاً تنظرونی لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَشُورَةً جميعاً تنظرونی کاش تم روز آشور ہوتے تو دیکھتے لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَشُورَةً جميعاً تم سارے کے سارے روز آشورہ ہوتے تو دیکھتے کس طریقے سے میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور وہ ہمیں بنا کر رہے تھے وہ انکار کر رہے تھے یہ نہیں کہا مولا نے کہ کاش تم روزی آشورہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں اکبر کے جنازے پر کیسے جا رہا تھا تم روزی آشورہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اون و محمد کے لاشے کیسے اٹھائے تم روزی آشورہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے قاسم کی پامال میت کیسے اٹھائی تم روزی آشورہ ہوتے تو دیکھتے کہ نہر کے کنارے سے ابباسکالم لے کر کیسے آیا کسی مرحلے کو یاد نہ کیا اگر یاد کیا ہے تو کس مرحلے کو لہی تکوں کی یوم آشورہ جمیعاں تنظرونی کئی میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا مانگنے کا تصور ہے اسی کو تو مرزا دبیر نے محسوس کیا کہ ایک ایک قدم تو سوچتے تھے سبت مصطفیٰ میں تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا اللہ اللہ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں یہ تو روزے پر روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن سائل کو خالی نہیں جانے دیتے آئے خیمے میں آئے زینب رونے کا سبب کیسا کہ بھائیہ آپ کی آوازیں اس طرح سے میں اتنا درد تھا اس گھر نے جھولے سے گھر گیا لاؤ میرے بچے کو لاؤ لیا اب آکا دامن ڈالا لے کر کے چلے اسی کو مرزا دبیر نے نقل کیا کہ ایک ایک قدم پر سوچتے تھے سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا نہ آم مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا اور منت بھی گر گھروں گا تو وہ دیں گے کیا میں مجھے مانگنا آتا ہے میں مجھے التجا کرنا آتا ہے اور اگر میں مانگ بھی لوں گا تو وہ کیا دیں گے کہاں دیں گے پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری میں اگر پانی باغوں گا تو کون سنے گا صرف میری آبرو جائے گی اور بچے کی جان جائے گی لیکن ہاں مجبوری ہے کہ امام بچے کو لے کر کے آئے تاکہ حجت تمام ہو جائے تاکہ تاریخ اس مرحلے کو لکھے آئے لے کر کے بس ختم کر رہا ہوں عزیزو لے کر کے آئے ایک بلندی پر آئے اور آنے کے بعد ابا کا دامن ہٹایا لوگ سمجھ رہتے ہیں شاید قرآن لے کر کے آئے ہواستہ دیں گے قرآن ناکر کا چھوٹا سا صورت تھا ابا کا دامن ہٹایا کیا دیکھا پپڑائے ہوئے ہوت بچہ پیاس سے مزمہل امام حسین نے بچے کو ہاں تو رہایا فوج کے سامنے کیا اور آواز بھی یا قام اگر مجھ پر رحم نہیں کر رہے تو اس بچے پر تو رحم کرو اماتا رہو نہ ہو کہی بھائی تلو واتشن ارے کیا نہیں دیکھ رہے یہ بچہ پیاس سے کیسے مو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے تلو دی جی کہتی ہے دمہ پہلے آپ جو سامنے بیان کر چکا ہوں یہ بچہ پیاس سے کیسے مو کھولتا ہے اور کیسے بند کرتا ہے سنیں گے آپ سنیں گے آپ ازگر نے اپنی زبان پر اپنے ہوتے پر پھیرنا شروع کی فوجی اشکیام نہیں پھیر پھیر کے لوگ رونے لگے بچے کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ارے اس بچے کی خطا کیا ہے چھے مہینے کا ننہ سے بچہ حرملا کو آواز دی عمر سعید نے اینا اینا حرملا اقتع کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دے حرملا نے تیر جو عمروں کو بیتاب کر دے حرملا نے تیر جو ہوا حسین ابن علی سرالی آکر رہے تھے تیر چلا آکر کے بچے کے گردن پر لگا بچے کے گردن پر لگنے سے بچہ اس کان سے اس کان تک زبان ہو گیا مقتل کے جبلے ہیں سب وہ بہت تیز لو مینالوز مینالوز بچہ زبا ہوا تیر امام کے ہاتھ پر لگا سن قرب السبی علا یدیل امام امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا مجھے نہیں معلوم کیوں پلٹا ارے شاید یہ بچہ رہی ہو کتی الجرد الباب کی نظروں کے سب لے لائے میرے بابا کا دل بہت شکستہ ہے حسین ابن علی نے تیر کو نکال کے پھیکا اسغر کو سینے سے لگایا نیکے خیمے کی طرف چلے لیکن نگانے کیا سوچ رہے ہیں یا بابا اس کے ملم کو اٹھا لیا یا تبر کی مید نے آیا اس نے خاسم کا پامال لائشہ خود اٹھایا اور انہیں محمد کے لائشہ میں آئے لیکن قدم پیچھے نہ ہاتے اللہ یہ کتنی وزنی لائش تھی کبھی آگے بہتے ہیں کبھی پیچھے ہاتے ہیں کہتے جاتے ہیں خیمہ گا پر آئے رباب ہم آگئے ایک بچی آئی بابا بابا شایدہ بھائی بھائیہ تو پھانی تلال آئے میں بھی تو پیاسی ہوں کل جواب نہ دیا اب آتا دامن ہٹا دیا اب جو گے کھا بچہ دلیا سے گزر گیا سر پیٹی ہوئی بھائی اممہ ازگر مارے گئے اممہ بھائیا مارے گئے رباب نے جملہ تھا یا وہ نہیں یا اب اس لوکہ انہار کیا تجھے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں حسین ازگر کو لے کر کے چلے پشت یا خیمہ پر آئے اتنی نیزی قبر کھو دی اپنے نال کو نٹھا دیا بڑی دیر تک حسین اپنے بچے کو دیکھتے رہے مٹی ڈالی مٹی ڈالی تاریخ فکر سرگر مقصار اپنا ازگر کی قبر پر رکھا اتنا روئے کہ قبر آسووں سے تر ہو گئی اے میرے لال خدا حافظ اے میرے بچے